جب اس بات کا اعلان ہوا کسی اہل نظر سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ بھئی کیا وجہ ہے اس طرح سے ہماری کشتی تراتوب میں آگئی اور اس کی نجات کی راہ کیا ہے جب کشتی صحیح سلامت منصر مقصود کر پہنچ جائے اس کے لیے کیا کرنا ہوگا تو بشورہ جی آپ کے اس میں دراصل کوئی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر بھاگ کر آ گیا ہے اسے رکار کر پانی میں ڈال دو سب کی جان پر جائے اعلان کیا گیا کہ اس کشتی میں کون غلام ہے جو اپنے مالک کی اپنے آقا کی اجازت کے بغیر آیا حضرت یونس علیہ السلام اپنے آپ کو پیش کرتی دراصل واقعی یہ ہوا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام اپنے قوم کو وعد و نصیحت فرمائے کہ اللہ کی ہدایت کی طرف توحید کی طرف اللہ کی بندگی کی طرف بنا رہے برمائے کہ اگر تم اللہ کی بندگی اختیار نہ کرو گی اللہ کے فرماوردار نہ بن جاؤں گے تو تمہیں آزاب آپ اپنے گا قوم نے پوچھا کہ قوم آئے گا یونس علیہ السلام دونوں نے اپنی طرف سے فرماد کیا کہ فرماں دن تم پر آزاب آ جائے گا اب انتباغ سے قوم نہ ماتنے والی سرکشی پر آری رہی حضرت یونس علیہ السلام نے جو دن کہا تھا کہ فرماں دن آزاب آئے گا تو وہ دن آ گیا اور آزاب نہیں آیا اب یونس علیہ السلام میں نے اپنی طرف سے فرماد کیا اور یہ آزاب نہیں آیا اب قوم پوچھے گی لہذا عزت یونس علیہ السلام اس قوم سے نکل کر کہیں دور کر طرف سے فرمادہ اور کشتی جا رہی تھی کشتی میں سوار ہو گیا اور کشتی چل پر جب درمیہ میں ایک عیفیت ہوئی اعلان کیا گیا کوئی غلام ہے جو اپنے آقا اور مالک کی اجازت کے بغیر وہ نکل آیا ہے حالانکہ جانتے ہیں کہ اچان کیا ہونے والا ہے اعلان کیا جا چکا آکے اسے دنیا میں ڈال دیا جائے گا اللہ اکبر اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ میں ہوں کہ اپنے مالک کی اجازت کے بغیر میں نکل گیا اللہ کی طرف سے کوئی ازن اور اجازت آنے سے پہلے بہر ہی کر پڑا میں مالک کی اجازت کے بغیر اپنے آقا کی اجازت کے بغیر چنانچہ پپر حضرت یونس علیہ السلام کو اڑھا کر دریا میں بھیج دیا اور کشتی تو سکون میں آگئی جو تلاتون کا شکار ہوئی تھا بڑے کھا رہی تھی کہ اب جب پلٹی ہے یہ جب پلٹی ہے سب کو سب مارکسام کے عیف کو لے کر وہ پرار آگیا اس کو وہ سکون میں آگئی اجازت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈا دیا ہے مولا تبارک و تعالی نے دریا کے عظیم مچھلی کو ٹکک دیا کہ میرا پیغمبر یونس سمندر میں ہے اسے اپنا مہمان بنا رہے وہ مچھلی سیدھے اپنا مو کھول کر حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے آگوش کرے پیٹ میں داخل کر سیدھا مہمان کے طور پر حضرت یونس علیہ السلام اجازت یونس علیہ السلام اللہ اکبر چالیس دن رہے مختلف اس سنسلے میں باہر تھے تو وہ چالیس دن اس کے اندر رہے حضرت یونس علیہ السلام چالیس دن گزرنے کے بعد اب اسی میں جو ہم آیت کریمہ پڑھتے ہیں آیت کریمہ ہر آیت آیت کریمہ ہی شہر ہے یعنی بزرگی کریمہ مالی بزرگی والی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی آپ آیت کریمہ ہوتے ہیں آیت پران کی آیت ہے اِنَّا عَطَ اِلَا قَلْقَ اُسْرَ بھی آیت کریمہ ہیں پران کی آیت ہے وہ مزرگی والی آیت ہے لیکن ایک آیت آیت کریمہ کے طور پر یہ مشکر ہے ہمارے اپنے پاس اب آیت کریمہ کہتے ہی آیت کریمہ کہتے ہی بڑھئی طور پر لَا إِلَا إِلَّا 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 سُبْحَانَكَ إِنِّي قُلْتُ مِنَ الظَّالِمِ یہ پڑھی جاتی آیت کریمہ تو بہت میں اس کا نام بطور خاص آیت کریمہ یوں پڑھا کہ اس تاریخیوں میں حضرت یورس علیہ السلام وَنَعْدَا بِالْظُلُمَانِ قرآنِ کریم میں تاریخیوں میں اللہ کے نبی اللہ کے برد اللہ کے نبی یورس نے پکارا نتا دی لَا إِلَا إِلَّا 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 إِل اس مچھلی نے حضرت یونس کو اپنا مہمان بنایا تھا پھر اس کو حکم بیا کہ اب میرے بردہ یونس کو تو واپس زمین پر واپس پلٹا دیں اللہ اکبر وہ مچھلی سمندر کے کنارے آ کر حضرت یونس علیہ السلام کو پورے عدو اعترام کے ساتھ پھر اگر دیتی ہے کہ مچھلی کے پیٹ سے اس کے اپنے حضرت یونس علیہ السلام زمین پر پرابد ہو جاتے ہیں اللہ اکبر یہ باقیات ابیاء علیہ السلام کے مختلف باقیات یہ دن کی جو تھا حضرت یونس علیہ السلام مجھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے یوم آشورہ دس محرم الحرم کی تاریح حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سیکھڑوں پرس تک بنی اسرائیم جو نبیوں اور پیغبروں کی اولاد ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے بنی اسرائیم حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک نام اسرائیم ان کا ایک نام تھا بنی اسرائیم یعنی اسرائیم کی اولاد ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے نبیوں اور پیغمبروں کی اولاد ہے اللہ اکبر پیان کے سلم و ستوں کی چکی میں پیسے جا رہے تھے کئی ایک برس سے سنات چلتا رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے نجات تہیدہ بن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام مشریف تھا اور فرعون جو بنی اسرائیم کے جو مرد ان کے ہاں پیدا ہوتا فرد بچہ اسے قتل کر دیتا یعطلون ابناہم و استحیون انیساؤم بنی اسرائیم کے ساتھ فرعونیوں کا جو قامول چل رہا تھا جو معاملہ ان کے ساتھ ہو کر رہے تھے قرآن پاک اس کو بیاد کرتا ہے کہ وہ کیا کر رہے تھے ان کے بچوں کو قتل کر رہے تھے اور ان کے عورتوں کو زندہ باقی رکھ رہے تھے اسی بیچ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بلادت میں اللہ تعالیٰ کا جزام ہے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے قلق بچہ ملو جہاں بھی بچہ پیدا ہوتا گھرگر تلاشی لیتے پھر اور اور اس کے لشکلی اور پکٹے اور اسے قتل کر دیتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بلادت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باردات وہ جہاں تبارت و تعالیٰ یہ حکم فرمایا الہام فرمایا الہام فرمایا اللہ تعالیٰ کا حکم غیر نبی کو جب حکم ہوتا ہے اللہ کا وہ اس کو الہام کہا جاتا ہے مولا تعالیٰ نے الہام فرمایا اور ان کے قلب میں یہ دیت بات آئی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس صندوق میں رکھ کر اس صندوق کو دریا میں پھینڈا اللہ اکبر اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بچے کو صندوق میں رکھنا صندوق میں رکھنا اس صندوق میں رکھنے کے بعد صندوق بند کرنا اب یہ تو پہلے دیکھتے ہیں یہ جو اگر ناہری جو اسباب کا جو معاملہ ہوتا ہے کہ انسان کو سانس لینے کے لیے جی سانس لینے کے لیے کھلی بھگا چاہیے ہوا تو ہوا کے آنے جانے کا سلسلہ ہونا ہے اگر کہیں اس طرح سے بند کر دیا جائے حفظو جہاں پر ہوا داہل نہ ہو سکے تو پھر انسان دم پھٹ کر مر جاتا ہے مولا تمہاروں کو تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی مان کو حکم فرمایا کہ صندوق میں ڈال کر صندوق کو بند کرنا اور پھر اگر اس کو سراغ رکھا جائے تو پھر سراغ رکھا جائے تو پھر پانی داخل ہو جائے کئی طرح کے احتمالات اس کے اندر ہیں صندوق کو ڈال کر صندوق میں ڈال کر صندوق بند کرنا اور پھر صندوق کو پانی میں پھیر رہنا ہے پانی میں رکھ دو پانی میں بہا دو نہیں پرانی پانس میں جو ٹھکم آیا ان قاتل لقص کو استعمال فرمایا گیا اسے پھین دو پھین دیا پانی میں پھین دیا موسیٰ علیہ السلام کی والد ہے ماجیدہ اللہ اکبر بچے کو صندوق میں ڈالا گیا موسیٰ علیہ السلام کو پھر پانی میں پھین دیا گیا پھر وہ صندوق چلتا رہا پانی کے باہر اسے ہوتا ہوا یہاں تک کہ فران کی اہلیا حضرت عبیبیہ آسیہ رضی اللہ عنہ وہ مہینہ تھی عباد باری تھی اللہ اکدہ لا شریف یہ عبادت کرنے والی تھے فران جہاں پر سارے قوم کو اپنے عبادت کے لئے مجبور کرتا انا رب کو قبول عالیٰ کہہ کر اعلان کرتا کہ میں تمہارا سب سے بلد درین رب ہو اپنے سامنے جھکا نہیں کوشش کرتا اسرار کرتا اور جھکا تھا لیکن یہ فران کی گربالی حضرت عبیبیہ آسیہ رضی اللہ عنہ اللہ کی عبادت کرتا اولاد نہیں ہوئی اولاد نہیں ہوئی یہ بس وہ دریا کی کچھ نہرے اس فران کے مہر میں سے ہو کر گزردی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سندو ہوتا ہوا اس سے دریا میں سے ہوتا ہوا اس نہر سے ہوتا ہوا مہر میں دعوید ہوا فران کے حضرت عبیبیہ آسیہ آگے بڑھ کر اپنی خاتماؤں کے دریئے سے اس سندو کو کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ آر آئے پانی بچہ لکھا ہے اس سندو کو نکال نکالا دیکھا اس کے اندر نڑکا ہے بچہ ہے حضرت عبیبیہ آسیہ اس کا اپنا بچہ بنا کر اسے پال لیا اپنے پاس بیٹا بنانے کا فیصلہ کیا فران کو اس بات پر آمادہ اور تیار کر لیا کہ نہیں یہ ہمارا اپنا بچہ بنے گا ہمارا مددگار ہوگا ہمارا مددگار ہوگا تمہاری ستنت کا وارث ہوگا اس سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے منوائیہ اللہ تعالیٰ کا نظام جو فیران بنی اسرائیل کے ایک ایک بچے کو جن چن کر پتل کر رہا تھا اسی فیران کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پروریش تحر قیب حضرت موسیٰ علیہ السلام پڑے ہونے کے بعد نے جب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اپنی لسالت کا بیغام اس تک پہنچائے اللہ وحدہ حضرت شریف کی عبادت کی طرف اسے گلائے لیکن وہ ماننے کے لئے آمادہ اور تیار نہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام بہر قیب واقعات تفسیر ہی ہے وہاں سے نکلے مدائیہ نسل سے نکل کر مدائی تشریف لے گئے وہاں سے قرصہ گزارنے کے بعد پھر واپس تشریف لائے واپس تشریف لانے کے بعد حالات ایسے بنے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو فرامان سارے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا کر غلامی کی زنجیروں میں چکڑ کر ان کی نہائیت ہی غیر انسانی سلوک ان کے ساتھ کر رہا تھا بڑے بڑے مظالم کے پہار بنی اسرائیل پر یہ پر نبی کی نبیوں کی اولاد پر توڑے جاتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان تمام کو لے کر فیراؤن کی گویا فیراؤن کی چکڑ بندیوں سے اور اس کی غلامی کی زنجیروں سے چھڑا کر آدادی دلانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تہیہ کر لیا اور سارے بنی اسرائیل کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نسل سے لے کر روانہ ہوئے لے کر روانہ ہوئے فیراؤن کو اقتلاح ہوئی تو فیراؤن پوری طور پر اپنے لشکر کو خکر دیا اور خود بنا سے نفیس حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو گردار کرنے کے لیے خود بنا سے نفیس کمان سوالہ آسائی پہنچ کے اور آگے بڑا کہ کسی طرح سے کسی طرح سے اپنے دست رست اور اپنی حکومت اپنے مملکت اور اپنے اختیار سے آزادی نہ ملنے پائے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو کہ وہ دوراتا ہوا پہنچ کو لے کر آگے بڑھتا رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے اپنے قوم بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر آگے اچانت دیکھتے ہیں کہ دریہ ڈھاٹے مار رہا دریہ کی موجے مار رہی ہے سامنے اور پیچھے پڑھتے تو فیراؤن کی موج کی کوئی اتاپڑ کی اثرات نظر آ رہے ہیں کہ فیراؤن کی موج پیچھا کر رہی ہیں وہ اثرات محسوس ہو رہے ہیں سامنے دیکھا تو دریہ آئے پیچھے پڑھ کر جائے تو موت ہے پھر اور کلش کر رہے ہیں پہلے سے غصے سے بھبرا ہوا آگے بڑے تو دریہ میں ڈھوچ آئیں کہ دونوں طرح بہتا موت من لہ رہی ہے اب قوم بنی اسرائیل تو پہلے ہی سے ان کا بدا اسی طرح کا خوش تھا کیونہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام پر انظام تھوکنا شروع کر دیا یہ موسیٰ یہ کیا ہوا اب ہم تو پکڑے کہ تم نے کیا حرکت کر دی اب ہم تو پکڑے گئے اب پھر اور تو پکڑے گا تو ہمارا تو قیمہ بنا دے گا کیا موسیٰ اتنا لبود رکھون اب تو گرفتار پکڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے مولا کی اداد پر کامل توقل اور بھروس آتا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے مولا کی طرف رجوع کیے پرمندگارہ رجوع کیا اور اپنے قوم کو یہ بتا دیا اِنَّ مَعِيَ رَبِّ زَيَهْدِينَ کہ بے شک میرا رب میرے ساتھ رہے وہ میرے لئے راستہ بھی رکھا دے گا وہ میرے لئے راستہ بھی رکھا دے گا میرا پرمندگار میرے ساتھ رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ توقل پر آ کامل بھروسے والا جبرا حضرت موسیٰ کی زبان سے ایسے وقت میں جبکہ اسباب زاہری اسباب کے طور پر کچھ نظر نہیں آتا کہ کئی سے کچھ ایسا نمودار ہو یا کئی سے کچھ ایسے نظر آ جائے کہ کئی سے کوئی خوبک آنے والی ہے جو میری گویا معاملات کرے گی میری مدد کرے گی کئی سے کوئی فول آنے والی ہے زاہری اسباب کے طور پر کچھ نہیں ہے لیکن اللہ کے نبی اللہ کے پیوکر حضرت موسیٰ قلیم اللہ کا اپنے مولا کی ذات پر توکل ایسا بھروسہ ایسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے علاق کر دیا انہا مالی سیادی بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے وہ انقریب وہ میرے یہ راستہ بنائے اللہ اکبر موسیٰ علیہ السلام کو پھر مولا تعالیٰ کا حکم ہوا کہ موسیٰ اتدار کس بات کا ہم نے تمہارے ہاتھ میں جو آساد جو لکڑی جو تمہاری اپنی لکڑی تمہارے ہاتھ میں ہیں اسے ہم نے گویاہر مسئلے کا حل بنا دیا ہے پیاس لگتی قوم کو قوم پیاس پانی طلب کرتی پیاس کی شدت سے بے بے چہر و بے قرار ہو کر موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوتا فتر یا سوا کر حجر موسیٰ پانی زمین سے تو نکلتا زمین سے پانی نکلے تو کوئی زیادہ اچبہ نہیں پتھر سے پانی نکلنا یہ زیادہ اچبہ ہوتا ہے مولا نے حکم فرمایا تھا جب پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے خوف جو اسرار کرنے لگی تو حکم ہوا کہ موسیٰ اپنے حساء کو پتھر پر دے مارو حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر پر عصام آتے ہیں مولا تمہار کو اعلان فرماتا ہے کہ پھر اس پتھر سے بارہ چشمیں پھر ہوئے بارہ چشمیں اس پتھر سے پھر ہوئے اب موئی مولا صلی اللہ درپیش ہے کہ سامنے دریہ ہے مولا نے حکم فرمایا فضل بیعصاق البحر موسیٰ اس وقت حجر کو مارا آپ نے اپنی لاتھی اب بہر پر اپنی لاتھی مار سمندر پر اپنی لاتھی دے مار یہ حضرت موسیٰ لاتھی اٹھائے اور سمندر پر لاتھی چلانا تھا سمندر نے راستہ بڑھا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نبیوں اور پیغمبروں کے اولاد بری اسرائی کو لے اس راستے سے نکل پڑے پیچھے آیا دریا کے کنارے پہنچا دیکھا کہ یہ سمندر تھا یہ تو راستہ بڑھ گیا میری سلطنت میں میری سلطنت میں یہ ایسا معاملہ کہ ایسا بہدری اتنا فارس ماسکر پلان ہو گیا کہ دیتے ہی دیکھتے راستہ بن گیا نجالی اٹھیا سمجھا اور رومی طور پر یہاں پر ان لوگوں کے لئے سبق ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے محبوب اور منتخب بندے جو ہوتے ہیں بولا تعالیٰ کے منتخب چنیتہ جو بندے ہوتے ہیں پھر ایک آب آدمیوں نے اگر اپنی طرح سمجھ لگے تو پھر اس کا کیا حشر ہوتا اب یہاں پر فیران کی یہی غلطی ہوئی فیران نے دیکھا موسیٰ اپنی گویا بھرم بھری اسرائیل کو لے گر موسیٰ اس سمجھ راستے سے نکل رہے نکل رہے دیکھ رہا کہ وہ راستے جاگے جا رہے وہ جا سکتے تو میں کیوں نہیں جا سکتا وہ جا سکتے تو میں کیوں نہیں جا سکتا میرے جیسے ہوں میں ان کے جیسا یہ مدریت کا جا خیال آیا وہاں پر نہیں ہے وہ تو موسیٰ ہے موسیٰ کے لئے راستہ بنائے میں پھوڑی موسیٰ جیسا ہوں وہ ہی رو جاتا تو بچ جاتا تھا نہیں موسیٰ کے لئے بنا تو کیا میں کیا میں نہیں جا سکتا وہ بھی اس سمندری راستے پر اپنی فوج کو لے کر اُتر پا حضرت موسیٰ اسلام آگے بڑھتے بڑھتے سمندر باہر کر گئے اور یہ درمیان سمندر میں پہنچا تھا دریاء راستہ جو چھوڑا راستہ بنائی تھا دریاء کی پہنچے دیواروں کی طرح کھڑی ہو گئی تھی وہ پہنچے آپ پس میں ایسے مل گئی کہ سارے سارا فرعون کا نشکر سمیت فرعون کا نشکر اس دریاء مردوب کر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام برقوم بنی سرائیب کو لے کر باہر کل گئے اللہ تعالی نے فرعون کے ظلم و ستن سے نجات اتا فرمائی تھی مولیخی نے لکھا کہ وہ دن بھی یوم آشوا دس محرم کا دن تھا حضرت اگرائی بہن کر یہ دن ابتدا سے وہ وزیرت والا اختتام اور اتہام بھی اس کی قیامت بطا ہوگی اسی دن قیامت کا سون پھوکا جائے گا کہ دنیا پوری برباد ہوگی برباد ہوگی بڑے بڑے دنیا میں پائے جانے والے پہا 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 روئی کے گالوں کی طرح آس ہوا میں پیدا میں اٹھنے لگے زمین اور آسمان پھولی پیٹ دیا جائے گا سورج و چاند پہ نور ہو جائے قیامت بطا ہوگی قیامت آئل ہوگی وہ دن بھی یوم آشورات آدیت ہوگا دن کی فضیلت کی بینا پر دور جاہلیت ابتدا سے اس کی فضیلت ہر دور میں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کوئی نہ کوئی اہم دریب واقعہ پیش آیا ہے تو بیان ابتدا سے ہی اس دن کی بڑی اہمیت تھی چنانچہ دور جاہلیت میں یعنی اسلام اہل آپ اس دن کا احتمام کرتے اور اس دن کو روزہ رکھتے روزے کا احتمام ہوتا نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 جنو اگر ہوئے دین اور ہدایت کا چلاہ روشن ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 بھی یوم عاشورہ کی اہمیت کی مناسبت سے اس دن کے روزے کا حضور بھی احتمام کرتے اور پھر ابتدام اسلام میں اس دن کی اہمیت کی بنا پر روزہ جو فرض کیا گیا تھا اب یہ رمضان کے روزے فرض نہ ہوئے تھے امت مسلمہ پر امت محمد یہ پر آشورے کا روزہ فرض کر احتمام ہو مکہ پھر نبی پھر جب تک رہے آشورے کے دن کے روزے کا احتمام کر مدینہ تشریف لائے آشورے کے روزے کا احتمام دست محرم الحرام کے روزے کا احتمام کر لیکن حضور نبی پھر صلی اللہ تعالی سے وہاں پر تو عرب کی عادت دیکھی تھی کہ عرب روزہ رکھتے تھے یوم آشورہ کی مناسبت ہوتی اس دن کی اہمیت کی بنا پر پہلے سے تاریخ احتمام نے چلتا رہا تھا کہ دست محرم یوم آشورہ اہمیت والا حضورت والا دن ہے اس دن کو روزے کی عبادت کا احتمام جب یہاں پھر نبی پاق صلی اللہ علیہ علیہ نے یہود کو یہودیوں کو دیکھا کہ یہودی بھی اس دن روزہ رکھے یہودیوں کے معمول میں بھی یوم آشورہ کا روزہ ہے دست محرم کا روزہ ہے نبی پاق صلی اللہ علیہ 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 ان سے پوچھا ان سے پوچھا کہ تُب دو کی دست محرم کا روزہ کیوں انہوں نے بتایا کہ دن وہ دن ہے کہ اس دن ہم عید کے طور پر احتمام کرتے ہیں اس دن کو عید کے طور پر اس کو سیلبریٹ کرتے ہیں اور احتمام کرتے ہیں کیونکہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا ہمارے محمد موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے آبا و جدار بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انا و اکرام ہوا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے فرحان کے ظلم و تشدد اور ظلم ستم سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر موسیٰ اور بنی اسرائیل کو اللہ نے آزامی اتا آزامی کا پرمانہ ملا اور فرحان کو دشمن موسیٰ اور بنی اسرائیل کو اللہ نے حراب کی آئی تھی اور موسیٰ اور بنی اسرائیل کو نجات عطا پرمانے ہم اس دن کا روضہ رکھتے ہیں اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ نے اس دن کے روزے رکھنے کا دعویٰ جو کر رہے ہو برمی بنی حق بی موسیٰ بی کو تم سے زیادہ تم سے زیادہ ہمارا حق بنتا ہے موسیٰ اپر یعنی وہ بڑے تعوی جتا رہے ہمارے موسیٰ گویا ہمارے پیر امبر کہہ کر لیکن طبیعہ صلی اللہ تعالی نے وہ جو ہمارے ہمارے کہہ کر جتا رہے تھے ذن نے گویا حضرت موسیٰ کی تعلیمات تو تم نے بس کیا ہے تم کیا پہنچتا ہے موسیٰ بس پر بھائی نحو حق تو موسیٰ پر ہمارا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ اس روزے کا احتمال کر رہے آشورے کے روزے کا اور جب یہودیوں کو دیکھا کہ یہودی بھی اسی روزہ رکھ رہے تو پھر اپنی امت کو حضور میں فروایا کہ آئندہ سال میں تمہارے ترمیان میں رہوں تو پھر نو محمد کا بھی روزہ رکھوں گا اور یہودیوں کی محالفت محصول دی نو محمد کا روزہ ساتھ میں رکھیں تاکہ یہود دس محمد کا رکھ رکھ ہم بھی دس مماثلت ہو جائے گی ان سے مشابہت ہو جائے گی ان کے جیسے عمل ہوگا ان سے مخالفت مقصود ہے ان سے مخالفت ان کے اس عمل سے مخالفت مقصود ہے تو نو محمد کے روزے کا اضافہ لیا تو پھر نو دس کا روزہ یا دس یا دیارہ دس کے ساتھ ایک روزے کو ملا کر یہودیوں کے عمل سے مخالفت کر نبی پاک کی طبیعہ حضور کا منشاہ اور حضور کے مقصد کو دیگر سارے احادیث شریفہ اور سارے نظام شریعت کو سامنے رکھ کر سمجھنے کے بجائے محض اس مقام پر ہم رکھ کر اس ایک جگے پر رکھ کر ہم مزاج مصطفیٰ کو سمجھ سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 سلم کو نا گبار اور نا پسط ہے یہودیوں سے مشابہ کے اختیار کر یہودیوں جیسا کچھ عمل یہاں رکھ کے کوئی اور عمل کوئی رہن سہن کا معاملہ کوئی جیت دہزیم اور کلچر کا معاملہ کوئی پہننے اوڑنے بچھونے اور اوڑنے بچھونے کا معاملہ ہو یا اوڑنے پہننے کا معاملہ ہو یہ معاملات تو در کنار ہے عبادت جیسی عبادت جیسی چیز روزہ ہے روزے کا احتمال دس محرم کا روزہ یہودی رکھتے ہیں مسلمان ہونے کی حیث سے حضور نے اپنی عمت کو روزے جیسی عبادت میں ان سے مخالفت کرنے کا حضور نے حکم دیا کہ نو محرم دس محرم یا دس محرم یا گیا محرم دس محرم کے ساتھ ایک اور دن کا روزہ رکھ لو تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے مزاج مصطفی کو سنجھ اللہ عبادت میں بھی مشابہ ناغوار ہے مصطفی کو تو پھر دیگر اور تہزیم کے معاملے کرچت کے معاملے میں جی اوڑنے پہننے کے معاملے میں رہنے سینے کے معاملات کو یقینی طور پر مصطفی کو کتنے نافسند ہوں گے امت کے وہ جو امت یہودیوں جیسی مشابہ تختیار لگتے خدا حضور نبی پاہ صلی اللہ حضور کی مزاج مبارک کے مطابق حضور کی مزاج کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو بنائیں اپنی زندگی کے نظام کو بنائیں گے تو پھر یقینا اللہ تعالیٰ کی بے قرار رحمت پر شامل ہو جائے ہمارے شامل شوق یہ سلسلہ رہا دس محرم کے روزے کی وزیلت کے تعالیٰ سے نبی پاہ صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اپنے مولا کی احساس سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دس محمد کے روزے کے احتمال کی بنا پر بندے کے روزے دار کے ساویقہ ایک سال کے گناہوں کو بخش دیکھا اللہ تعالیٰ یہ مزیلت حاصل ہو دس محمد کے روزے کے تعالیٰ سے جو آیا لیکن ساتھ ساتھ اس کے ساتھ مزید روزہ رکھتے آ نو محمد یا گیر محمد کا یہ اس کی اپنی مزیلت یوم آشورہ کے نام روزے حضرہ حرامی دہ کر میں دے کر رہا تھا کہ وہ دن دست حرام کا بڑے اندر بڑی عظمتوں والی تاریخ ہیں بڑی محتفی شان واقعات پیغمبران عذاب بڑے محتفی شان ان العظم پیغمبروں کے واقعات اس میں رونما ہوئے مقوب پدیر ہوئے ہیں یوم آشورہ کو اور ایک واقعہ جو اس امت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ 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 حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت قواہ گیا محرم الحرام کی دستاری کو سن ایک سن ہجری سات ہجری گزر کر ابھی ایک سن بھی ہجری کا آغاز محرم سے ہی آغاز ہوتا ہے سن ایک سب ہجری کا آغاز اور صراح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی سبب کے رفتہ جگر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کربلا کے میدان میں پیش آئی اس کا پس کنزر آج اس دور میں ہمارے اپنے ملک ایندوستان میں بھی حکومت وقت کی جانی سے جہاں پر یہ اشارے میں رہے واندے اشارے کہ شریعت مطہارہ اور شریعت مصطفیٰ میں مجازلت کے اشارے دیے جا رہے شریعت مصطفیٰ کی ترمیم اور اس کی تفتیلی کی باتیں کی جا رہی ہے اس دور میں خصوصیت کے ساتھ وقت کربلا امت مصطفیٰ کے لیے ہندوستان میں رہنے بسنے والے امت مصطفیٰ کے لیے خصوصیت کے ساتھ رہبری کرتی ہے کہ اس وقت بھی حکومت یزید کے ہاتھ میں تھی حکومت وقت شریعت مطہارہ کے امور اور معاملات میں مداخلت کر رہی تھی حکومت وقت اس میں ترمیم اور تبدیلی کی باتیں کر رہی تھی اور ترمیم اور تبدیلیوں کا عمل اچھا دیا جا رہا تھا امام پاک حضرت امام حسید رسی اقوار ہوتا رہا وہ استقامت کا عظیم جبل استقامت بن کر استقامت کا عظیم کے مقابلے حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسید رسی اللہ تعالی جزید تخت پر بیٹھا اور اپنی بیعت کا سوال کیا کہ امام پاک اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں یعنی اس کو امیر مال لیں امیر مومنی بیٹھا